ناظرین آدھاب آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سہرہ وقت ہو گیا خبرنامے کا خبرنامہ شروع کرنے سے پہلے دیکھیں ہیڈ لائنز مہاراش کے پالگھر میں پی امو دی نے رکھا وارڈ ورن درگاہ پروجیکٹ کا سنگے بنیاد اپوزیشن کو بتایا ریاست کا مقالب وقت تنمیمی بل پر جی پی سی کی میٹنگ کمیٹی کے صدر جگ دمبیل کا پال نے کہا کہ سبھی کے مشورے سے نکلیں گے مسئلے کا حل منگال میں آر جی کا رسپتال معاملے میں بی جی پی کا احتجاج جاری سی ایم امتہ بنیر جی نے صف قانون کے لیے پھر پی ایم مو دی کو لکھا خط مہچل میں اپوزیشن لیڈر نے سرکار پر لگایا جاسوسی کرنے کا الزام سی ایم سکھو نے الزام کو بتایا بے بنیاد اور پیریس پارالمپک کھیلوں میں نشانباز اپنی لیکھرا نیلہرائی تیرنگا دس میٹر ایئر رائیفل میں جیتا گوڑ بیڈ مہراش کے پالگھر میں وزیراعظم نریند موڈی نے وارڈ ورن بندرگاہ پروجیکٹر سنگے بنیاد رکھا اس موقع پہ انہوں نے کئی دیگر ترقیاتی کاموں کا بھی اپتتہ کیا اس کے بعد اپنے تقریر میں پی ایم موڈی نے مہراش کے ترقیات کے دعوے بھی کیے اور اپوزیشن پارٹیوں کو مہراش کا مخالف تک کہہ دیا اس موقع پر وزیراعظم نے شباجی کے مجسمے کے حادثے پر افسوس کا اظہار بھی کیا اس موقع پر مرکزی وزیر راجی ورنجن ارپلالن سنگ نے پالگھر میں شروع کیے جا رہے پروجیکٹ کو مہراش کی ترقی کا ازامین قرار دیا اس موقع پروجیکٹ کی تفصیلات بھی حادرین کو بتائی اس کارکم کی چرچہ کرنے سے پہلے میں اپنے ردائی کے بھاووں کو بھیکت کرنا چاہتا جب دوہجار تیرہ میں بھارتیہ جنتہ پارٹی نے مجھے پردھان منطری پت کے امیدوار کے روپ میں نشت کیا تو میں نے سب سے پہلا کام کیا تھا رائیگر کے قیلے پر جا کر کے چھترپتی سیواجی مہاراج کی سماندھی کے سامنے بیٹھ کر کے پرارشنا کی تھی ایک بھکت اپنے آراج دیو کو جس پرکار سے پرارشنا کرتا ہے اسے بھکتی بھاو سے آشربار لے کر کے میں نے راشتہ سیوہ کی ایک نئی آترہ کا آرمب کیا تھا پچھلے دنوں سندو درگ میں جو ہوا میرے لیے میرے سبھی ساتھیوں کے لیے چھترپتی سیواجی مہاراج یہ سرم نام نہیں ہے ہمارے لیے چھترپتی سیواجی مہاراج یہ سرپ راجہ مہاراجہ راج پروس ماتر نہیں ہے ہمارے لیے چھترپتی سیواجی مہاراج آراج دیو ہے اور میں آج سر جکا کر کے میرے آراج دیو چھترپتی سیواجی مہاراج کی ان کے چرنوں میں مستق رکھ کے معافی مانگتا ہوں اچھلے ایک دسک میں بھارت کے سمودری تتو پر وکاس کو عبود پوروگتی ملی ہے ہم نے بندرگاہوں کو آدھونک بنایا ہے ہم نے جنمارگوں کو بکسیت کیا ہے جہاں جوں کو بنانے کا کام بھارت میں ہو بھارت کے لوگوں کو روزگار ملے سرکار نے اس پر جوڑ دیا ہے اس دشا میں لاکھوں کروڑ روپیے کا نیویش ہوا ہے آج اس کے پرنام بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں جہاں داتر پوڑ کی چھمتا پہلے کی تلنا میں دو گنی ہو گئی ہے نیجی نیویش بھی بڑا ہے جہاں جو کہ آنے جانے کے سمائے میں بھی کمی آئی ہے اس کا لاپ کسے مل رہا ہے ہمارے ادھوگوں ہمارے بیپاریوں جن کی لاغت کم ہوئی ہے اس کا لاپ ہمارے یوہوں کو مل رہا ہے جنے نئے اوثر مل رہے ہیں اس کا لاپ ان ناویکوں کو مل رہا ہے جن کی سویدائیں بڑی ہیں ساتھیوں آج وارڈ ورن پورٹ پیر پوری دنیا کی نظر ہے دنیا میں وارڈ ورن پورٹ کی برائے بری کرنے والے بیس میٹر جتنی گہرائی والے بہت کم بندرگاہ ہے اس پورٹ پر ہزاروں جہاں جائیں گے کنٹینر آئیں گے اس پورے کچھتر کی آرثک تصویر جو پندرہ سو چونسک کڑو روپے کی آج یوجنا کا آدھرنیے پردھان منتری جی نے لوکارپن اور سلنیاز کیا ہے اس سے پرتیکش اور اپرتیکش روپ سے لگ بھگ پانچ لاک پچیس سجار لوگ کو روجگار ملے گا وہ اس روجگار سے جھوڑیں گے یہ آج کی کارچکرم کا ہے اس لئے ہم آدھرنیے پردھان منتری جی کو بیبھاگ کی طرف سے مچھلی بیبھاگ کی طرف سے مچھ بیبھاگ کی طرف سے ان کا ہاردک ابھینادنان اور دھنیواز کرتے ہیں کہ آج انہوں نے سمیہ دیا ان یوجناوں کا سلنیاز کر لیں آدھرنیے پردھان منتری جی کی پرکلپنا ہے کہ دوہجار سہیتالیس میں ہم بکسید بھارت بنائیں گے اور اس کا لکش لے کر پوری درن سکتی کے ساتھ اور دور درشتی کے ساتھ پردھان منتری جی نے جو دو نرنے لیا دوہجار انیس میں انہوں نے مچھ بیبھاگ اور پسوپالن بیبھاگ کو الگ بیبھاگ بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ پردھان منتری مچھ سمپدہ یوجنا کو پرارمب کیا اس نے مچھ اتپادن کے چھیتر میں کرانتی لانے کا کام کیا ہے مچھ اتپادن آج ہمارا بڑھا ہے پردھان منتری مچھ اتپادن کی بات کریں تو پیچھلے نو برسوں میں پیچھلے نو برسوں میں مچھ کنوج میں سی ایم یوگی آدھے تنات کے بین پر سماجوادی پارٹی کے صدر اکلی شادو نے جواب دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب صدمہ لگ جاتا ہے تو لوگ بھی کچھ بول جاتے ہیں انہوں نے سی ایم یوگی کا نام لیے بغیر کہا ہے کہ وہ ہار کے صدمے سے اوبر نہیں پا رہے ہیں اس لئے انہیں ہر جگہ لال رنگ دکھائی دے رہا ہے تو آپ نے بھی اس کے چلتر کو دیکھا ہے اویوڈیا کے اندر کیسے سماجوادی پارٹی کا ایک نیتا وہاں پر ایک نساد بیٹی کے جگ کے ساتھ کھلوار کرتا ہے اور سماجوادی پارٹی کے مخیہ بے سرمی کے ساتھ اس بے سرم کے خلاف کاروائی کرنے کی وجہ ہے اس کا سمرتن کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے آپ نے ان کا دوسرا تصیق لکھنوں میں دیکھا ایک بیٹی اپنے پتا کے ساتھ موٹر سائیکل سے چل لئیے اچانک برسات ہوتی ہے پانی بھرتا ہے اور ان کے گنڈے سڑک پر کس طریقے سے اس بیٹی کو گرانے کا کارے کرتے ہیں اور تب ہی میں نے کہا تھا جب ان کے ایک نیتا نے صدن میں کہا کہ صدبہونا ٹرین چلانی چاہیے ہم نے کا صدبہونا ٹرین ان کے لئے نہیں ان کے لئے بولٹ ٹرین چلے گی بولٹ ٹرین بین اور بھائیوں ان کا تیسرا موڈل دیکھنا ہے تو کنیوز میں دیکھئے یہ نباب برانڈ کونگرے یہ کسی سماجواتی پارٹی کی پہچان ہے یہ سماجواتی پارٹی کی پہچان ہے کیسے انیتک طریقے سے ارجٹ کی گئی سمپتی اور اس سمپتی کے ماتیم سے کیسے بیٹیوں کی چت کے ساتھ بڑی بے سرمی کے ساتھ یہ لوگ کھلواڑ کرتے ہیں اس تیسرا دریس سے آپ نے کنیوز کا دیکھا ہے اور باقی تو اگر ان کے اتھیاس کے اپنوں کو لڑتے ہوئے آپ جائیں گے تو بین اور بھائیوں کالے کارناموں سے ان کا پورا اتھیاس بھرا پڑا ہے لائل ٹوپی ہے لیکن کالے کارناموں کے لئے لوگ جانے جاتے ہیں اور اسی لئے میں آپ کو احساس کرانے کے لئے آیا ہوں کہاں چناؤ لڑنا ہے یہ پارٹی تیہ کرے گی اور بھویس میں سماجواتی پارٹی راشت یہ پارٹی کیسے بنے اس دشاہ میں سماجواتی کارگرتا نیتا ہم لوگ لگاتار کام کرتے رہیں گے دیکھئے کبھی کبھی لوگوں کو صدمہ لگتا ہے آپ سب لوگ جانتے ہو جب صدمہ لگ جاتا ہے تو کچھ کچھ لوگ بولتے ہیں اور کبھی کسی کے چوٹ لگ جائے تو کچھ اور بولتے ہیں جو لال رنگ ہے اس کو سمجھنا پڑے گا یہ لال رنگ کرانتی کا ہے لال رنگ ہمارے ایموشنز کا ہے دکھی ہوں تو ہمارے چہرے لال ہو جاتے ہیں یہ لال رنگ ایموشن کا ہے ہمارے مکمنتی جی ایموشن نہیں سمجھ سکتے ہیں اور دیکھو ہمارے تو بال بال بھی ہیں سر پہ تو کم سے کم یہ ٹوپی ان لوگوں کے بھی کام آ سکتی جن کے بال نہ ہو گنجے جو لوگ ہوں اور دیکھیں جو کالے رنگ کی ٹوپی ہے پہنتے ہیں ان کا تو کالے ہی سب کچھ کھالا ہوگا اس لئے کالے پہ بحث نہیں کر رہے ہوں ہمارا لال رنگ میل ملاب کا ہے اگر خوشی کا ہے تیوہاروں کا ہے ہماری دیویوں کے جتنے کارکم سمبن ہوتے ہیں درگا ماں کا لال رنگ ہمارے پریبارے کارکم ہوتے ہیں لال رنگ سب سے آدھ استعمال ہوتا ہے اگر کا نرازگی کیا ہے اس لئے میں نے کہا کہ جو ہار کا صدمہ ہے جو ہار کی وجہ سے صدمے سے نیوہر پا رہے ہیں اس لئے انہیں ہر جگہ لال 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 رنگ دکھائی دے رہا ہے آج اسپتالوں کی حالت کیا ہے آج اسپتالوں کی حالت کیا ہے جو اسپتال بنائے گئے تھے سماجواری سرکار میں وہ بھی اسپتال نہیں چلا پا رہے اسکول کی ببستہ ٹھپ ہو گئی بچوں کو جو فل ملتے تھے وہ نہیں مل پا رہے ہیں کھانا جو سوادشت ملنا چیئے وہ نہیں مل پا رہا ہے ٹریس نہیں کپڑے نہیں ان کے پاس پڑھائی کے لئے کوئی انتظام نہیں اور جو مہنگائی بڑھ گئی ہیں انہیں لال رنگ یاد آ رہا ہے لیکن جو مہنگائی بڑھ گئی اس کا یاد نہیں آ رہا ان کو جو بیروزگاری فیلی اس کے بارے میں نہیں بولیں گے تو یہ تمام سوال ہیں دلی میں وقت ترمیمی بل پر بنی جی پی سی کی میٹنگ کا انعقاد ہوا اس میٹنگ میں شرکت کے لئے جاتے ہوئے کمیٹی کے صدر جہدہ دنبی کا پال اے آئی ایم آئی ایم کے صدر اصدودین ویسی سمیت تمام ارکان ندلی پہنچے اس موقع پر کمیٹی کے صدر جہدہ دنبی کا پال نے اپنے ارادے میڈیا کے سامنے رکھیں سر آج جی پی سی کی دوسری بیٹھگ ہے کیا کچھ کہنا دیکھا ہم نے پہلی بیٹھگ میں بھی کہا تھا کہ جی پی سی میں اگر سرکار نے اس وقت امنمنٹ ٹونٹی ٹونٹی فور کے اگر ریفر کیا ہے تو ہم اس میں زیادہ سے زیادہ دیش کے سبھی جو وقت بورٹ سے ان کو بلائیں گے جو ہماری اقلیت کی تنجیمیں ہیں ان کو بھی ہم بلائیں گے اور اسی سلسلے میں مطلب ہم ایک لارجر جتنے اسٹیکھولڈرز ہیں جس سے کہ ان کے سب کے بھی اوجا جائے کیونکہ سرکار کا جو نجریہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہتر مطلب وقت امنمنٹ بل آئے جو پرپج ہوتا ہے اوقاف کا دینے کا کہ یہ اتیم کے یا خواتین کی مہلاؤں کے بچوں کے لیے ان کے لیے کام آسکے اور ایڈوکیسن کے لیے ہیلتھ کے لیے تو آج ہم نے اس پہ بلائیا ہے آل انڈیا سنی جمعیتل ممبئی کی ایک سنستہ ہے تنجیم اس کو بلائیا ہے اور ایک آل انڈیا مسلم سیویل لیورٹیج کا ہے ایک سیمپی ہے عدیب صاحب ان کو بلائیا ہے اور دو ہم نے یوپی کے سنی وقت بورڈ کو بلائیا ہے اور راجستان کے بھی وقت بورڈ کو بلائیا ہے تو اس طرح سے یہ تو ایک سلسلہ سروع ہے لیکن ہم جیادہ سے جیادہ لوگوں کے ساتھ جائیں گے باہر بھی جا کر کے لوگوں کے ساتھ کریں گے اور ایک سبھی ممبر سے مل کر کے ایک کمپرہنسیب بل ایسا لائیں گے کہ جو اس وقت امیڈمنٹ بل دیس کے لیے اور جس پرپج کے لیے ہے ان کے لیے بہتری ہے مدر خارجہ جیشنکر نے خلال پاکستان کے ساتھ باتشیت کے امکان سے انکار کر دیا ہے دلی میں ایک کتاب کی رسویجرہ کے موقع پر انہوں نے کہا کہ جمعہ کشمیر میں تین سو ستر ختم ہونے کے بعد سوال یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کس طرح کے رشتے پر غور کر سکتے ہیں لند سوال کے د PERP جمعہ کشمیل کشم در کی INCH سوال چیمہ دور کس طرح می permettن Christie سوال کی کہ من Pakistan Rajiv suggests perhaps India is content to continue at the current level of relationship maybe yes maybe no what I want to to possibly that ہم نتاے ہیں اور اوازی کی مقابلات ہے اور وہ ایک بھی نہیں دیں گے اور انہی روزانوں کا عمر الان ایسی نناسیے ہیں مصور پڑھیں کیا نیک ہے انہوں نے کتل کے ساتھ آتے ہیں ہے ٹھیکی دلست ہے میں نے بی جے پی کار کنان کا ریاست کی بدلہ صورت حقا کے خلاپ اتجاج پرشت دست سے جاری ہے جو ایک اوہ بھی بی جے پی کی خاتن کارکنان نے کارونا ہائی میٹرو اسٹریشن پہ دھرنا دیا جنہیں پولیس نے طاقت پہ استعمال کر کے وہاں سے منتشر کیا اس بیچ مغربی بنگال کی وزیراعلہ ممتہ بنے جی نے ایک مرتبہ پھر پی امودی کو ایک اور ختلی کا ریپ اور ختل کے سنگین جون پر سب قانون بنانے اور مجرموں کو تائے وقت میں سزا دینے کو یقینی بنانے کی مانگ کی ہے ہماشر پردیش اسمبلی میں بی جی پی کے لیڈر جائرام تھاکور نے ریاستی سرکار پر اپنی جاسوسی کرانے کا الزام لگایا ہے اپنے گھر پر ڈرون سے نگرانی کی بات کرتے ہوئے انہوں نے سی ایم سکھپو سے اس پر جواب مانگا ہے ہماشر پردیش کے وزیراعلہ سکھندر سن سکھپو نے اپوزیشن کے لیڈر جائرام تھاکور کی جاسوسی کے الزام کو بے بنیاد قرار دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈرون اڑھایا جا رہا ہے وہ جی آئی مائپنگ سروے کے لیے پورے شملہ میں اڑھ رہا ہے دیکھیں اس بات کو لے کر پہلے میں نے سوچا کہ روٹین میں چلتا ہے میں نے دس بار بول گیا اپنے جو کرمچاری ہیں وہاں کی جو لوگ جس کو دیکھتے تھے لیکن آج جب ہم جب میں آ رہا تھا بیدھان سبا اس وقت بھی وہاں پر ڈرون وہاں پر ہمارے گھر کے آنگن میں گھوم رہا تھا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت درباگے پورے تماشا بن گئے سرکار کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بیپکش کے نیتا کی گھر کی کھٹکیوں سے دروازے سے گاڑیاں کھڑی کہاں ہیں کون گاڑیاں کھڑی ہیں کون آدمی آئے ہیں ان کا بھی ڈرون سے یہ کر رہے ہیں یہاں کانون بیوستہ کی دھجیاں اڑ گئی ہیں دن دہاڑے گولیاں چل رہی ہیں دن دہاڑے جو ہے لوگوں کو پیٹ پیٹ کر کے مار دیا جا رہا ہے اس سر دھیان نہیں ہے شملا کے مال روڈ پر ہتے ہو جاتی ہے اس پر دھیان نہیں ہے لیکن بیپکش کے لوگ ہیں ان کے فون سرویلنس پر اور ان کے فون سرویلنس کے ساتھ ساتھ میں ان کے گھر کی چاروں طرف سے ہوئے جا کر کے وہاں پر ڈرون سے اس طرح سے کرنا یہ نیجتا کا بھی ہنن ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اوچھی عرقت کی ہے اور جس کو مکھے منتری کو جواب دینا چاہیے تھا لیکن مکھے منتری جی چکچا بیٹھے دے یہ سچ مجھ میں بہت درباگیا پہنے ہیں اندردیش نہیں دیئے ہیں اور کسی پی پرکار سے اس کو عملی جامع نہیں پہنے جا رہا ہے جو ڈرون اڑایا جا رہا ہے وہ جو ایس جے پینل والے جی آئی میپنگ سروی کر رہے ہیں وہ سارے شملا میں اڑ رہا ہے کیوں ہم ان کی جیسوسی کریں گے وہ پورا مکھے منتری رہے ہیں پھر بھی ایک پورا مکھے منتری نے بات اٹھائی ہم نے اس میں بارے میں کہا ہے کہ اگر ان کو ایسا لگتا ہے تو میں اس کی جانکاری پرابت کروں گا اور جو انکاری ہو سکی میں پتہ کروں گا کیوں ہو رہا ہے لیکن اس پرکار سنسنی پھلا کر پھر واک اوٹ کرنا ہر چھوٹی بات پر یہ اچھا نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو مدوں پر ادھاریت چرچہ کرنے چاہیے مدوں پر ادھاریت چرچہ کرتے نہیں ہیں ہر دو منٹ بعد اٹھ کر چلے جاتے ہیں ہر دو منٹ بعد واک اوٹ کرنا چاہتے ہیں اب تو سپیکر سامنے یہ بیوستہ دے دی ہے اور کچھ اکھوار اور کچھ میڈیاوں نے غلط چلایا کیونکہ جب کوئی پپکش کا بدھائک اندر بیٹھا ہوتا وہ واک اوٹ نہیں ہوتا ہے وہ پروٹیسٹ ہوتا ہے تو جیسے کہ ہمارے پارلیمنٹ منیسٹر حج بردن چوہان جی نے یہ بات اٹھائی ہے تو نشچی طور پر واک اوٹ کر کے وہ دھیان باڑنا چاہتے ہیں لیکن کس مددے پر واک اوٹ کر رہے ہیں شراب میں سب سے بڑا گھٹالہ ان کے سمیے کا ہوا آج سب سے بڑی بات انہوں نے جو کہی ہم نے کہا کہ جہاں پیسے کی بات آئے گی تو اس میں آپ بتائیے اٹل یونیورسٹی میڈیکل یونیورسٹی بنا دی گئی اور جس کی جگہ پر بنائے گی اس سے پوچھا ہی نہیں وہ جگہ حلا کی سرکار کی پائی گئی ہے اس میں ریجسٹری کے بعد اس کا انتقال نہیں ہوا لیکن اس کیس کو بھی ڈھنک سے بھی سرکار نہیں لڑا پردیش کا جو انویسٹمنٹ ہے اور ڈرین کرنے کا کام کر رہے ہیں بجلی کے پروجیکٹوں کے معاملے میں میں نے کہا کہ دھولا سل لوری اور ہمارا سنی جو پاپر پروجیکٹ ہے جس میں لوری میں چار پرسنٹ سٹیگر کر کے چار پرسنٹ ہمیں دس سال بات ملے گی اور گیارہ سال سے چھبی سال کے بیچ میں آٹھ پرسنٹ ملے گی چھبی سے چالی سال کے بیچ میں بارہ پرسنٹ ملے گی اور جب تک وہ پروجیکٹ جندہ رہے گا یعنی کہ جب تک پروجیکٹ وہ چلتا رہے گا تب اس کے بعد پچیس پر تیشت ملے گی اور جی ایسٹی پرسنٹ کمپنشیشن ہم کو دینا پڑے گا اور لادہ اس میں کوئی نہیں لگایا یہ تو لوری پروجیکٹ کے حال ہے دھولا سیت پروجیکٹ میں یہ ہے ان کے سمیں جو پردیش کی انویسٹمنٹ اس کو ڈرین ہوا ہے پردیش کی سمپدہ کو لٹا دیا گیا ہے ہماری سرکار اس میں پریاس کر رہی ہے اسی لئے آج جو کیول پٹھانی جی نے سوال پوچھا اس لئے میں نے اس کا مستریت اتر بھی دیا ہے مدھ پردیش کانگریس کے صدر جی تیندر جی تیو پٹواری نے مدھ پردیش سرکار پر اپنے انتخابی وعدوں کے برقس کام کرنے کا اجزام لگایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اپنے انتخابی منیفیسٹوں میں بی جے پی نے کہا تھا کہ وہ دو لاکھ نوکریاں دے گی لیکن موجودہ نوکریاں بھی دھیرے دھیرے ختم کی جا رہی ہیں مدھ پردیش کی سرکار نے جب بچن پتر دیا تھا تو کہا تھا ہم دو لاکھ نوکریاں دے گی جو نوکریاں تھی وہ بھی دیرے دیرے سماؤپت کر رہا ہے آخر بچن پتر رام اور کرشن جیسا ہمارا بچن پتر ہے اس کے لئے مس پی کی بات ہوئی تھی جس میں محلاؤں کو تین ہزار دینے کی بات ہوئی تھی یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار مہن یادو جو سرکار مہن ہو گئی کیوں بھلو ویژیاپن الگ الگ طرح کے ایوینٹ اور کرج لینا تو سو بھاویک ہے کہ ہماری یوہ جائیں تو جائیں کہا تو یوہوں کو روجگار کو لے کے اور جو دلیت پریوانوں پر لگاتار اتیاجار انہچار انہچار ان پر الگ الگ طرح کے اپرادک گتیویدیاں سوچی سمجی ساجیس کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کا وچار اور اس کی سرکار دونوں قراری ہے آخر یہ بھی ایک مدہ ہے اس پردیش کا کیسا پردیش بنانا چاہتے ہو آپ تو پروٹیشٹ ہیں سرکار کو جگانے کا جو کانگریس کا دائیت ہوئے وپکش کی بھومی کا نبھانے کا ہم کرتے رہے ہزاروں کاری کرتا آئیں گے جھارکن کے گھاٹ فلہ اسمتی حلقے سے جی ایم ایم کے رکر ایس ایم نی رام داس سورین کو ریاست کا نیا وزیر بنایا گیا ہے پرانچی میں جھارکن کے گورنر سنتوش گنگوار نے وزیرالہ ہیمن سورین کی موجودگی میں انہیں جھارکن کے کیبنیٹ کے وزیر کے طور پر حلب دلایا پیریز سے ہندوستان کیلئے اچھی خبر ہے پیرالمپک کھیلوں میں ہندوستانی نشانباز اونی لیکھرا نے خواتین کے دس میٹر ائر رائفل مقابلے میں بورڈ میڈل جیت لیا ہے اس کے علاوہ ہندوستان کی پیرالمپک نشانباز مونہ اگربال نے اپنے مقابلے میں کانسے کا تمغہ حاصل کیا ہے امری سر میں ہندوستانی خاتون پہلوان وینیش خوگارٹ نے گورڈن ٹیپل میں حاضر ہو کر دعائیں کی ہیں اس مقابلے پر انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے یہاں اپنے لیے سکون اور اپنے ملک کے لیے خوشحالی کی دعا مانگی ہے میں جب ہماری سر میں بھکشی ہے میں جو بھی جنگی میں کرنا چاہوں امارے آس پاک کے جتنے پہ مارے ہونے ہیں وہ سب سووست رہے مائے گروہ پہ کرپاہ بنایا رکھے ہمارا دیش سرکسید رہے ہیں ہمارا دیش سنتی کرتا رہے ہیں جس طرح سے دیش بھکشید رہے ہیں پاپا کا اثرواد ہے سب ان کی مہربانی ہے میں تو بس ان کی ایک نیک بندی مانتی ہوں اپنے آپ کو اور انہوں نے مجھے ہمت طاقت بکسی ہے اور آگے بھی ایسے بکستے رہیں ایک صحیح دیشان میں ہم ایک مانوطہ کیلئے کام کرتے رہے ہیں بس یہ آسے بھکشید رہے ہیں چاروں طرح بڑھ رہی نفرت کے بیچ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر اسلام جم خانہ ممبئی پروفیٹ فر آل یعنی پروفیٹ محمد سب کے لیے محیم کی شروعات کر رہا ہے ہمارے نمائندے وسیم حیدم نے اسلام جم خانے کے چیئرمن یوسف عبرانی سے اس محیم کو سمجھنے کی کوشش کی ممبئی کے اسلام جم خانے نے پروفیٹ فر آل کے ایک محیم شروع کی ہے اس کا تیسرا سال ہے ہمارے ساتھ اسلام جم خانے کے صدر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جسو بھائی کس طرح کا یہ پروگرام ہے اور کیا تیاریاں آپ نے کی ہیں دیکھئے پچھلے دس سال میں ہم نے دیکھا کہ ہندوستان میں بہت محول دن پر دن خراب ہوتے جا رہا ہے ہندو مسلم کا ڈیوائٹ بڑھ رہا ہے دونوں قوم نے ملکہ آزادی حاصل کی دونوں قوم کے ریلیشن اچھے ڈیولپ ہو رہے تھے لیکن ایک پرٹیکل پارٹی نے اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے وہ نفرت کا محول شروع کیا ناراضگی بڑھتی گئی پھر ہیٹ سپیچ شروع ہو گئی اس سے دن پر دن یہ دو قوم الگ ہوتے گئی تو ہم نے سوچا کہ یہ حضور پاک کی پیجاز کا جو دن ہے یہ بڑا 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 امپورٹن موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کی وہ حدیثیں پیش کرے لوگوں کے سامنے خاص کر ہمارے نون مسلم جو بھائی ہیں ان کو معلوم ہو کہ اسلام ریل اسلام کیا ہے اور اسلام کو مانے والے لوگ کیسے ہیں اور کیسے ہونے چاہیے اور ہمارا کندگ ہمارا بیہیوئر ہمارا ایٹیچوٹ وہ ہم ان کے سامنے آئے گا تو شاید نہیں صحیح باتیں معلوم ہوگی تو شاید ان کے دل میں گصہ ہے جو ناراضگی ہے یا جو نفرت بھری گئی ہے وہ کم ہوگی اس کی مثال دوں آپ کو کہ ہم نے لاسٹ ہیئر سو ہندو جنرلسٹ کو بلایا اور حضور پاک کی پوری لائف پیش کی ان کے سامنے وہ سن کر اتنا خوش ہوئے اور ہم کو کہا کہ گلتی آپ کیے کہ آپ ہم تک پہنچے نہیں آج آپ نے بات کیا تو ہمارے دل میں ان کی عزت بڑھ گئی ہے اور جو گلت باتیں ہم سنتے سے وہ ہمارے ذہنوں سے صاف ہو گئی ہے تو آپ کو چاہیے کہ پروگرام کو اور بڑھا کیجئے تو دیکھیں اس بار ہم نے کیا کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ پچاس ہزار بوٹل خون جمع ہو اس دن اور اس سے ڈیرھ لاکھ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا چاہیے کسی بھی قوم کا ہو ہندو ہو دلیت ہو سیکھ ہو عیسائی ہو تو اس سے کیا ہوگا کہ مسلمانوں کی جو امیج کو خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے پوری دنیا میں وہ صاف ہوگی اور ریال حدیث لوگوں تک پہنچے گی تو حضور پاک کے لئے ان کی عزت بڑھے گی اور اسلام کو وہ جو اسلام صحیح اسلام ہے وہ ان تک پہنچے گا تو اس کی عزت کرنا شروع کریں گے کتنے لوگ چڑے ہیں کیا یہ صرف ممبئی بھرت رہے گا یا پورے ہندوستان بھر کہ آپ کی یہ مہیم رہے گی اور کس طرح کا پروگرام اور رہا گیا بارہ دن لگاتار پروگرام رہیں گے تو کیا کیا پروگرام رہیں گے دیکھیں بارہ دن کا یہ پروگرام جو ہے اس کا اثر کیا ہوا کہ لازٹ یر ٹائمس آف انڈیا سے ہم کو فون آیا کہ دہلی کے لوگ کلکتہ کے لوگ اس کو کوپی کرنا چاہتے ہیں یہی پروژیک کو وہ چاہتے ہیں ایڈاپ کرنا تو ان سے بات کیجئے ہم نے بات بھی کیوں سے اور یہ پورے ہندوستان میں ہونے والا ہے لازٹ یر کم سے کم پچاس میڈیکل کیمپ ہوئے پورے انڈیا میں اس بار ہم لوگ پورا انٹرنیشنل لیول پر اس کو لکے جا رہے ہیں کیونکہ پچاس ہزار موڈل جمع ہوگی تو ایک نیوز بنے گی کیونکہ یہ ریکارڈ ہوگا وارڈ ریکارڈ ہوگا تو اس سے کہ اللہ کے رسول کی پیزاز کے دن پچاس ہزار موڈل بلڈ جمع ہوا جو عام طور پر مشکل ہے بڑا impossible جیسے کام ہے لیکن ہم لوگ کریں گے اس کو تیاری ہو گئی ہے دوسرا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پڑوس ہی ہے چاہے کسی مذہب کا ہو جیسے میرے گھر میں دس نون مسلم کو بلایا دعوت دیکھانا کیایا تو ان کو میں اپنی اسلام بتاؤں گا اسلام کیا ہے ہمارا مقصد صرف نفرت دور کرنا ہے ہمارا مذہب کو پروپگیٹ کرنا یا اس کی تبلیغ کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ کام علماء کا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا ہندو بھائے جو غلط سمی کا شکار ہے جس کے پاس غلط حدیثیں پہنچی ہیں یا اسلام کی غلط ہسٹری پہنچی ہیں یا ان کے ذہن میں ڈالا گیا ہے وہ دور ہو دیکھیں آپ خاص کر کے کہ ٹی وی ڈیبیٹس ہوتے ہیں اس میں عام طور پر ہندو مسلم کے بارے میں اسلام کے بارے میں انڈیا پاکستان کے بارے میں بات کر کر کے یہ نفرت بڑھ رہی ہے تو اس کو کم کرنے کا ہم لوگ کوشش کر رہی ہیں اسلام جم کھانے کی یہ مہم اپنے آپ میں بہت بڑی ہے کیونکہ یہ نفرت دور کرنے کے لئے خاص طور سے ہندو مسلم بھی نفرت جو پچھلے کچھ سالوں میں بڑی ہے اس کو دور کرنے کے لئے مہم تیار کی گئی ہے پروفٹ فور آل اس سمیں ممبئی سے وسیم حیدر تو ناظرین آج کے خبرنامیں بس اتنا ہی دیجئے اجازت لیکن آپ دیکھتے رہیے چوبیس گھنٹے کا اردونیف چینل عالم سہار سہار پلو